ازرائیل کے اتری بارڈر پر ہجباللہ کے بھیشن حملوں نے ازرائیل کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے جتنا نقصان اسے گازہ یدھ میں نہیں ہوا بلکہ اس سے زیادہ نقصان اسے ہجباللہ کے حملوں میں ہوا درسل اتری ازرائیل پر ہجباللہ کے حملوں سے آئیڈی ایف کے اربو ڈالر کے ہتھیار سواہا ہو چکے ہیں اوپر سے سینی ٹھکانے اب خندہر میں تبدیل ہو گئے ہیں یہاں تک کہ ہجباللہ پر جوابی حملہ کرنے کے بعد بھی ازرائیل پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے اور اب اس نے اسی کڑی میں ازرائیلی سینہ پر ایک اور بڑا حملہ کیا ہے ہجباللہ نے یا آرہ میں حال ہی میں بنے آئیڈی ایف کی تین سوویٹ تیریٹوریل بریگیٹ کے ہیڈکوارٹر پر ایک ڈرون حملہ کیا ہے ہجباللہ کے مطابق اس کا یہ اٹیک سٹیک رہا ہے اور اس حملے کے بعد ہجباللہ نے کفار شعبہ ہلز میں آئیڈی ایف کی سین نیچونکیوں پر دوپہر کے قریب دو بچ کر بیس منٹ پر دو حملے کیے ہیں ان میں سے پہلا حملہ روسیٹ ال آلم ملٹری سائٹ اور دوسرا حملہ ال سمکہ ملٹری سائٹ پر ہوا ہے ہجباللہ کے مطابق ان حملوں کے بعد ایک دوسرا اٹیک بائیارڈ بلیڈا ملٹری سائٹ پر شام قریب چار بچ کر پندرہ منٹ پر کیا گیا لیکن ان حملوں کے بیچ اسرائیل کو ایک اور جھٹکا لگا ہے وہ جھٹکا ایراک کے پرتیرودی سموہ نے دیا ہے جس نے اتری اسرائیل کے ایلان ٹوور پاور اسٹریشن پر ایک آتم گھاتی ڈرون سے حملہ کیا ہے اس سے پہلے ایراکی پرتیرودی سموہ نے اسرائیل کے اوروٹ ریبین پاور پلانٹ پر ایک آتم گھاتی ڈرون سے حملہ کیا تھا آپ کو بتا دیں کہ یہ علاقہ بھی سمودر تٹ کے پاس ہے اور ان حملوں سے پہلے ایراکی پرتیرودی سموہ درجنوں راکٹ اور ڈرونز اسرائیلی سینہ کی ٹھکانوں پر داگ چکا ہے یہاں تک کہ ان حملوں کو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم تک انٹرسپٹ نہیں کر پایا تھا لیکن اس سے بھی زیادہ چوکانے والی بات یہ ہے کہ ایراکی پرتیرودی سموہ نے اسرائیل پر جو حملے کیے ہیں اس کے آکڑے بہت ہی چوکانے والے ہیں درسل واشنگٹن اسٹیٹیوٹ کے مطابق 17 اکٹوبر 2023 کے بعد سے ایراکی پرتیرودی سموہ نے اسرائیل اور امریکہ ٹارگٹ کے خلاف 243 حملے کیے ہیں ان میں سے 90 حملے ایراک میں امریکی سینہ نے اڈو پر ہوئے جبکہ سیریا میں 65 ہوئے وہیں اسرائیل کے خلاف پرتیرودی سموہ نے 88 حملے کیے ہیں آکڑوں کے مطابق ایراکی پرتیرودی سموہ نے نومبر 2023 سے مارچ 2024 تک اسرائیل پر 0.009 فیصدی کی عوصت سے حملے کر رہا ہے لیکن موجودہ سمیہ میں یہ آکڑا عوصتن پرتی دن 0.93 پر پہنچ گیا ہے ایراک سے جو اسرائیل پر حملے ہو رہے ہیں وہ زیادہ تر اسرائیلی بندرگاہ اور تٹھ ورطی یا شہروں پر کیندری تھے اور بقاعدہ ان حملوں کا ویڈیو فوٹیج بھی جاری کیا جا رہا ہے موسیقی